اس سفر میں وہ عمل بھی آپ کو بتاتا چنہوں کہیں آپ کا عمل مجھ سے رہ نہ جائے وہ آپ کی امانت ہے وہ ایک دھاگہ بڑھ کے دیتا تھا وہ بندہ اور جس بیماری بے اولادی جس مسئلے کے لیے بھی وہ دھاگہ ڈالتے تھے مسئلہ حال ہو جاتا تھا اور وہ دھاگہ بتا وہ کہتا تھا ساتھ نیلی دھاگوں نیلے دھاگے کی تار لینے آپ نے کت کے براؤں جتنا کت ہے نا ایک دھاگہ دوسرا دھاگہ ایسے ساتھ دھاگے نا ان کو ساتھوں کو کٹھا کر لینے نیلے دھاگے نیلہ دھاگے لینے اور وہ ساتھ دھاگے لے کے اس میں گرے دیتا تھا پڑھتا تھا پھر گرہ دیتا تھا پڑھتا تھا پھر گرہ دیتا تھا پھر پڑھتا تھا گرہ دیتا ایسے تین چار منٹ کے اندر پڑھ کے نہ وہ دے دیتا تھا کہتے ہیں لے جائے اور جو بندہ بھی گلے میں وہ دھاگہ ڈالتا تھا بے اولاد کو کہتے تھے کمر میں باہتے ہیں مرد کے ایک مرد کے لیے تو عورت کے لیے اگر مرد نہیں کرتا تو صحیح عورت اور جن کے دوسرے مسائل ہوتے تھے ان کو کہتے ایک دلے میں ڈال دیں مسئلہ ہو جاتا تھا بتاتا نہیں تھا کیا پڑھتا ہے کہتا بس کلامی لائی ہے کلامی لائی ہے میں انتیس پارے ہیں کلامی لائی ہے تو انتیس پاروں میں کچھ بتا رہے کہنے لگ اب آپ تو کچھ اچھا ہے آپ کے پاس کونسی کمی ہے کچھ ہم فقیروں کے پاس بھی رہنے دیا کریں یہ نہیں بتانا نہیں ہے میں نے اس کو پہی قصار سکتا پھر میں نے کہا لگے بنتاں بتا دے کیا کلام ہے کہنا نہیں میں نے کہا لائی ہے کہ اللہ اگر یہ ملے گا تو میں تیری بندوں کو مانت ہوں گا اور ہی میں مانتوں تک پچھا ہوں گا اچھا قدرت کا نظام دیکھیں اسے شیٹیکہ ہو گئے ایس پر نصال یہ ایک مومن درد ہوتا ہے ایک درد بڑا فترنک درد ہوتا ہے اس نے بڑی کوشش کی بہت سے رہنا الاغ میں مالجے درد انجیکشن گولیاں ٹھونے فلاں ٹھیک رہا ہوگا مجھے ایک دفعہ کہنے لگا میں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا اشاءاللہ ایک دفعہ بڑی تکلیف میکتا ہے ہائے 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 کیا ہوا میں تکلیف کرنا نہیں آپ علاج نہیں کرتے میں کہا وہ دم دیتے رہا کرتے میں کہا دم دے اور یاد رکھ پہلے عزماؤں گا اور اگر تونے دم میں گڑ پڑ کی علاج نہیں ہوگا میں ترہ علاج نہیں کروں گا کیا دم کرتا ہے کہنے کے مجھے ماثیہ علاج کرتا ہے ہاں بادہ یہی ہے پہلے دم دے ساکھ تھاگے کے تعلقے کیا پڑتا ہے دے پھر میں اس کو عزماؤں گا اگر تو فائدہ ہوا ہے ٹھیک فائدہ نہیں ہو پھر میں تجھے ترہ علاج نہیں کروں گا اور اگر سچ بوشے سورا ترہمان کرتا ہر فائدہ یا لائی رب دیگا ماتو کا جے پہلے کے لئے دم بہلی اللہ بہلی سورا ترہمان پڑتا ہوں اور جب آتا ہے اس پر اگران دے دیتا ہوں اس کی مشکت اس کی پریشانی اس کا تصبر لازم کرتا ہوں بے اولادی ہے کوئی تفلیف ہے کوئی مشکت ہے کوئی پریشانی ہے اس کا تصبر لازم کرتا ہوں واس وقت کر کے میں وہ تھاگہ دے دیتا ہوں کہتا ہوں جا کے پہلو اور کام ہو جاتا ہے یہ نمہ میں کئی درہ میں رکھن کر دیتا ہوں میں نے ایک تیز تھار میرے پاس نوک چیز تھی باؤں کی رکھو ایسے دوایا تھا اس کے تھائے نکلی میں نے اس کو تھوڑا سائسے مارا وہاں سے کالا خون نکلا پڑت ہی ہو گیا جب میلے عمل سنا آؤ میں نے کہا ظالم آدم یہی عمل تھا یہ عمل تو ہمارے بڑھوں سے چلا رہا ہے ہمارے مقابر سے ہمارے اولیاء سے سلحہ سے اور میرے حضرت سے چلا رہا ہے اسی عمل کو جس کو اللہ کے نیک بندوں نے امت کے لیے پھیلایا تو نے امت کے لیے اتنا محبود کر دیا کہ آپ نے انہیں سینے میں آج موت کا چھٹکا لکھتا تو لے کے چلا جا اس عمل کی طرف میں جو پہلے یہ پتا تھا اجازت بھی تھی نیلہ دھاگہ اپنے قد کے بعد اس کے ساتھ دھاگے ہوں یعنی ساتھ نیلے دھاگے ہوں ساتھ اس کے دھاگے ہوں اور ان ساتھ دھاگوں کو لے کے صورت رحمان اولہ کر تین بار درودے پا ایک بار پڑھیں اور جب میں تنیل کا مکمل بتا دوں اور جب پہنچے نا فابیر یعالہ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد گرہ دے اور اپنی مشکل مسئلہ پریشانی اور جتنی بھی زیادہ ہیں ایک بھی بھی سارا کٹھی کر سکتے ہیں کیوں اب اس پہ ایک راز اسے تو پتا نہیں تھا اس کا عملیہ ملا ہوا تھا اس ساتھ کو لیکن میرے بڑھ نے مجھے جو یہ دیا تھا اس میں ایک راز صاحب بتا اس آیت میں اصل میں ہے کہ تم رب کی کونکون جی نیمتوں کو چھکلا ہوگے ان کا امکار کروگے اصل اس کا محانات یہ ہے اور دو زبان ہے اور وہ نیمتوں سے مراد وہ ہے کہ جس نیمت کو ہم نے پانا ہے اس نیمت کا تصور کرنا ہے وہ نیمت اولاد ریز سیحہ دل کی بیماری کمار پر مسائل گھرے رو مسائل وہ نیمت جادوں سے نجات وہ نیمت بندشوں سے نجات وہ نیمت کالی دنیا سے کالے لوگوں سے کالے رونوں سے وہ نیمت نظر بچ سے وہ نیمت کسی پرانی کی پرانی سے پرانی سے پرانی سے پرانی تکلیف سے وہ نیمت ہے یہی کہ اس سے اگر چھٹکارہ مل گیا تو اسی کا نام تو نیمت ہے اس سے نجات